موسیقی 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 12 منٹ تک اور ایک بار پھر دو پہلے گیارہ بچ کر 32 منٹ سے شام پانچ بچ کر 37 منٹ تک رہے گا اور اب بات آتی ہے اشوب سمائے کی آکاش میں کبھی کبھی گرہوں کی ملی جولی الیکٹرو مائگنٹک فیلڈ کچھ چھنوں کے لیے نیگٹیو ہو جاتی ہے اس اشوب قرانتی سامے سے ایک نیگٹیو سپارک پیدا ہوتا ہے اس سے چاروں طرف نیگٹیوٹی بھیل جاتی ہے اس سمائے میں کوئی بھی شوکارے کرنے سے سفلتا نہیں ملتی آج کوئی اشوب سمائے نہیں بن رہا ہے اب یہ اشوب سمائے تین ستمبر کی شام چار بچ کر بیلیس منٹ پر ہوگا ویسے تو اسے سبھی راشیاں پر بھاویت ہوں گی لیکن کرک سنگھ مکر اور کمبھ راشیاں وشیش روپ سے پر بھاویت ہوں گی دھیان رہے اس سمائے کے بارہ منٹ پہلے اور بارہ منٹ بعد تک کوئی بھی شوکارے نہیں کرنا چاہیے اس کے ساتھ ہی ایک بات اور بتا دوں کہ کام شروع کرتے وقت راہوکال کا دھیان رکھنا بہت جروری ہے راہوکال کے دوران کوئی کام شروع نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی کام پہلے سے چل رہا ہے تو اسے جاری رکھ سکتے ہیں آج دلی میں راہوکال ہوگا صبح سات بچ کر بتیس منٹ سے صبح نو بچ کر نو منٹ تک ممبئی صبح سات بچ کر چھپن منٹ سے صبح نو بچ کر اکتیس منٹ تک چڑھگا صبح سات بچ کر بتیس منٹ سے صبح نو بچ کر نو منٹ تک لکھنو صبح سات بچ کر انیس منٹ سے صبح آٹھ بچ کر پچپن منٹ تک بھوپال صبح سات بچ کر پیتیس منٹ سے نو بچ کر دس منٹ تک کولکاتا صبح چھ بچ کر باون منٹ سے صبح آٹھ بچ کر ستائیس منٹ تک احمد آباد صبح سات بچ کر چون منٹ سے صبح نو بچ کر تیس منٹ تک اور چھے نئی میں راہو کال ہوگا آج صبح سات بچ کر اکتیس سیون تھرٹی ون سے صبح نو بچ کر چار منٹ تک اور آئیے پھر شروع کرتے ہیں سلسلہ راشفل کا سب سے پہلے بات روز کی طرح آج بھی میش راشی کی میش راشی والوں آج آپ کا دن اچھا رہے گا آج کسی دوست سے بات بات میں ہی آپ کو کوئی اچھا کام مل سکتا ہے اس سے آپ کی آمدنی میں بہتری ہوگی آپ کے ویوہار سے لوگ پر بھاویت ہو سکتے ہیں جیون ساتھی کے ساتھ کہیں گھومنے کا پلان بنا سکتے ہیں بچوں کو بھی ساتھ میں لے جا سکتے ہیں کام کاجی محلاؤں کو اپنے کام کے لیے کسی سنسطہ صرف سہیوگ مل سکتا ہے کسی کی مدد سے آپ کی یوجنائیں سفل ہو سکتی ہیں آپ کے سوچے ہوئے کام پورے ہو سکتے ہیں آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے بلو اور لکی نمبر ہے نائن بریش رائشے والوں آج کا دن فیوریبل رہے گا آپ کے جیون میں نئی نئی خوشی آئیں گی جو بچے گھر سے دور رہ کر کسی کمپوٹیشن کی تیاری کر رہے ہیں ان کا دن بہتر گجرے گا آپ کو شکشکوں کا پورا پورا سہیوگ ملے گا سرکاری نوکری کر رہے لوگوں کو کسی کام کے لیے پروت سہان مل سکتا ہے آپ کو دھن لاب ہوگا آپ کے زیادہ تر کام پورے ہوں گے اچانک آپ کو کوئی اچھی خبر ملے گی جس سے من پسند رہے گا آپ کا رکا ہوا پیسہ واپس مل سکتا ہے آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے پرپل اور لکی نمبر ہے دو مٹھون راشے والوں آج آپ کا دن شک رہے گا مٹھون کے ساتھ رشتے پہلے سے بہتر بنیں گے گھر میں کسی دھارمک کارکرم کا آیوجن کروا سکتے ہیں سنتان کو کریئر سے کوئی بڑی سفلتہ مل سکتی ہے آپ کو کسی کام سے اچھا لاب ملے گا اگر آپ نئی نوکری کی تلاش میں ہیں تو بڑے بھائی بہنوں کی مدد سے آپ کو نوکری مل سکتی ہے آج آپ کے ویوہار سے لوگ پر سندھ رہیں گے جیون ساتھی آج آپ کے کاجیوں میں مدد کریں گے جس سے آپ کے کاجی سمائے رہتے پورے ہو جائیں گے آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے ریڈ اور لکی نمبر ہے چار کر کر آشے والوں آج آپ کا دن ٹھیک تھاک رہے گا آپ کو اچھت سمائے کی پہچان کرنی ہوگی صحیح سمائے پر کیا گیا کارے آپ کو سفلتہ دلا سکتا ہے پاریوار میں اسٹیتی ٹھیک بنی رہے گی بچوں کی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ کو ادھک پیسے خرچ کرنے پڑ سکتے ہیں آپ کا دوست آپ کو کوئی کام کرنے کے لیے کہہ سکتا ہے پرائیویٹ نوکری کرنے والوں کو اپنی وانی پر تھوڑا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے سینئر سے بات کرتے سمائے اپنی بھاشا میں مدھورتہ رکھیں آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے بلیک اور لکی نمبر ہے سکس سنگھ راشی والوں آج آپ کا دن ملا چلا رہے گا آپ کو اپنے ہر کام کو تیع سمائے میں بانٹ کر کرنے کی ضرورت ہے آنیتہ آپ کے بہت سے کام ادھورے رہ سکتے ہیں سمائے سیما کو دھیان میں رکھ کر کام کرنے سے چیزیں اچھے سے پوری ہوں گی اور آپ خود پر بھی دھیان دے پائیں گی گھر کا ماہور ٹھیک بنا رہے گا گھر میں کسی رشتے دار کے آنے کی سمبھاونہ ہے ماتا کے سواست کو لے کر آج آپ کو ساوڑھان رہنے کی ضرورت ہے چھاتروں کے لیے آج کا دن اچھا رہنے والا ہے آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے اورنج اور لکی نمبر ہے پانچ کنیا راشی والوں آج آپ کا دن بہت ہی اتتم رہے گا آج آپ کی ویدیش یاترہ کے جوگ بن رہے ہیں آپ کو کسی بڑی کمپنی سے جوب کا بلاوا آ سکتا ہے آپ سب کو اپنی باتوں سے امپریس کرنے میں سفل رہیں گے جو لوگ راجیت سے جڑے ہیں انہیں آج سفلتہ ملے گی ساتھ ہی آپ کو خوب مان سمبان بھی ملے گا کچھ نئے لوگ آپ سے جڑنے کی کوشش کر سکتے ہیں چھاتروں کے لیے دن سفلتہ دلانے والا ثابت ہوگا آپ اپنی پڑھائی کو لے کر بہت ہی اتصاہیت رہیں گے آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے مائجنٹا اور لکی نمبر ہے ایک سولہ راشی والوں آج آپ کا دن پہلے سے تھوڑا بہتر ہو سکتا ہے کاریکشتر میں نئی سنبھاؤناوں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کسی کام کے لیے کئی دنوں سے کی جا رہی محنت کا پھل آپ کو مل سکتا ہے آپ کو اپنے بچوں سے کام میں سپورٹ ملے گا سنگیت سے جڑے لوگوں کو کسی اچھے پریٹ فارم پر جانے کا اوثر مل سکتا ہے آپ کو کوئی بھی موقع ہاں سے نہیں گوانا چاہیے بدلتے موسم میں آپ کو اپنے اوپر تھوڑا دھیان دینے کی ضرورت ہے آپ کو اپنے کھان پان میں بھی بدلاؤ کرنا چاہیے آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے یلو اور لکی نمبر ہے تین بریشترک راشی والوں آج آپ کا دن اتم رہے گا جیون ساتھی کے سہیوگ سے آپ کو جیون میں آگے بڑھنے کا راستہ مل سکتا ہے آپ خود کو ترو تاجہ محسوس کریں گے کسی کام کی نئے سرے سے شروعات کر سکتے ہیں آپ کے مند میں نئے نئے بچار آئیں گے آفیس میں سہیوگیوں کے ساتھ آپ کے رشتے مضبوط ہوں گے بوس آپ کے کاریوں کی پرشنسہ کریں گے جو لوگ سواستے سیواؤں سے جڑے ہیں انہیں کاریک چھتر میں آوارڈ مل سکتا ہے لب میٹ کے لیے آج کا دن شاندار رہنے والا ہے آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے پنگ اور لکی نمبر ہے نائنٹ دھنو راشی والوں آج آپ کا دن شاندار رہے گا کوئی پرانی بزنس ڈیل آپ کو اچانک لاپ دلوا سکتی ہے آپ کا مند کافی پرسند نہ رہے گا آپ کو سماج کے کچھ اچھے لوگوں سے جوڑ دے کا موقع ملے گا آپ کسی سرکاری سنسدھا کے کام میں اپنا سہیوگ دے سکتے ہیں آپ کو اس کام کے لیے کوئی سارٹیفکیٹ بھی مل سکتا ہے کسی گھرے لو کام کے لیے آپ پورے پریوار کے ساتھ مل کر باتچیت کریں گے سب لوگ آپ کی باتوں سے سہمت بھی رہیں گے نوکری میں آپ کے ساتھ سب کچھ اچھا رہے گا آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے گرین اور لکی نمبر ہے سیون مکر راشی والوں آج آپ کا دن اتتم بنا رہے گا اگر آپ کوئی بڑی بزنس ڈیل کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو بہتی سو سمجھ کر فیصلے کرنے کی ضرورت ہے آپ کو کسی انبھوی وقتی کی مدد جرور لینی چاہیے آج آپ کو کسی سرکاری کام کو پورا کرنے میں کچھ سمجھ لگ سکتا ہے جو چھاتر کچھ شکشہ کے لیے کسی اچھے کالیج میں داخلہ لینے کے لیے پریقشائیں دے رہے ہیں انہیں من مطابق پرنام ملے گا دوستوں کے ساتھ باہر گھومنے میں آج آپ کا سمجھ بیٹے گا آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے پنک اور لکی نمبر ہے سکس کم بھراشے والوں آج آپ کا دن بہت ہی اچھا رہنے والا ہے آج کے دن آپ جو بھی کام شروع کریں گے اس میں سفل ضرور رہیں گی دوستوں کے ساتھ آج کہیں گھومنے جانے کا افسر آپ کو ملے گا ویدیش سے نوکلی کے لیے آپ کو کوئی اچھا آفر مل سکتا ہے جو چھاتر ویجیان میں روچی رکھتے ہیں آج ان کا دن اچھا رہے گا آپ کو پریقشہ میں بہتر پرنام ملیں گے آپ کو کسی پروجیکٹ کے لیے کسی بڑے آدمی سے مدد مل سکتی ہے ہر طرح سے اسطحیتی آپ کے پکش میں رہے گی آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے گرین اور لکی نمبر ہے ایک مین راشی والوں آج آپ کو جیون میں کچھ خاص موقع مل سکتے ہیں آپ کو کسی ایسے ویکتی سے ملنے کا موقع مل سکتا ہے جو آپ کے کام کی نئی شروعات میں آپ کے مدد کرے گا آرثک اس طرح پر آپ مجبوط بنے رہیں گے آپ کی کوئی ویعوسائی پریوجنا پوری ہو سکتی ہے آپ خود کو سوست محسوس کریں گے جو لوگ لوہے کے ویعاپار سے جڑے ہیں ان کا کام آج اچھا رہے گا آج آپ کسی فنکشن میں جانے کے لیے تیاری کر سکتے ہیں گھر کے کاموں میں پتا کی مدد سے آپ کے سارے کارے آسانی سے پورے ہو جائیں گے آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے براؤن اور لکی نمبر ہے چار اب بات ان کی جن کا جنم دن ہے جن کا جنم دن ہے وہ آج سورے دیو کو نمسکار کریں اور جن کی آج میری جینیورسری ہے وہ آج ایک ساتھ گھر کی صفائی کریں تو سال بھر سکھ اور صبح بڑھتا ہی رہے گا اور آئیے چلتے ہیں انکوں کی رہ سمئی دنیا میں مولانک ایک والوں اچانک گھر پر کوئی دور کا مطر آ سکتا ہے اس کے آنے سے آپ کو بہت خوشی ہوگی مولانک دو پریوار کے ساتھ شاپنگ کرنے جا سکتے ہیں کچھ چیزوں پر ڈسکاؤن بھی مل سکتا ہے مولانک تین آج آپ کے مند میں کئی طرح کے وچار آ سکتے ہیں ساتھ ہی کوئی نیا کام کرنے کی سوچ سکتے ہیں مولانک چار ہر کوئی آپ کی باتوں کو دھیان سے سنے گا لوگ بھی آپ کی باتوں سے پرباویت ہوں گے مولانک پانچ آج ماتا پتہ کے ساتھ کسی تیتر ستل پر جانے کا یوگ بن رہا ہے مولانک چھے دوسروں پر اپنا پرباو بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں کچھ لوگ آپ کا کسی بات پر بھی روز بھی کر سکتے ہیں مولانک ساتھ آپ کی چھاؤں کی پورتی ہو سکتی ہے بزنس کے سلسلے میں وزیش کی یاترہ کرنی پر سکتی ہے مولانک کی انبوتی ہوگی جس سے آپ کی خوشیوں میں اضافہ ہوگا مولانک نو آفیس میں کسی مہتوپون کام کی ذمہ داری مل سکتی ہے جسے آپ پورا کریں گے اور اب چرچہ واسطو شاستر کی واسطو شاستر میں کل ہم نے دکشن دشا میں کینڈل لگانے کے بارے میں چرچہ کی تھی اور آج اسی کڑی میں ہم اندھے دشاوں میں کینڈلز کے کلر کے بارے میں چرچہ کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے پورا دشا میں کینڈلز کے کلر چین کے بارے میں پورا دشا میں ہمیشہ ہرے رنگ کی کینڈل لگانی چاہیے اس سے جیون کی گتی بنی رہتی ہے اور آپ ترقی کرتے جاتے ہیں اس کے علاوہ پشن دشا میں سفید رنگ کی کینڈل لگانی چاہیے اتر دشا میں کالے رنگ کی کینڈل لگانا اچھا مانا جاتا ہے وائیویکون یعنی اتر پشن دشا کے کونے میں سفید رنگ کی کینڈل لگانا ٹھیک ہوتا ہے نیریت کون یعنی دکشن پسچن دشا میں پیلے رنگ کی کینڈل لگانا چاہیے اس کے علاوہ عشان کون یعنی اتر پورو دشا میں بھی پیلے رنگ کی کینڈل ہی لگانی چاہیے جبکہ آگنے کون یعنی دکشن پورو دشا کے کونے میں ہرے رنگ کی کینڈل کا چناؤ کرنا اچھا ہوتا ہے دشاؤں کے انسار رنگ چیل کر کے کینڈلز لگانے سے آپ کو اس دشا کے شب پھل پرابت ہوتے ہیں اتہ واسطو کے انسار صحیح دشا میں صحیح رنگ کا چناؤ کرنا چاہیے اور اب آج کے دن کی سب سے وشیش بات آج مغا نقشتر رہے گا آکاش مانڈل میں اسٹھتکل ستائیس نقشتروں میں سے دسوان ستھان مغا نقشتر کا ہے مغا نقشتر کا عرض ہے بلوان یا مہان اس کا پتیکچن راہ سنگھ حسن کو مانا جاتا ہے جو کہ شاسن شکتی اور پربوت کے ساتھ جڑا ہوا ہے آپ کو بتا دوں کہ مغا نقشتر میں تالاب بنوانا پوئے کھودوانا چکت ساکا کاریا ویدیادھین لیکھن اور شلپ آدھی سے سمبندیت کارے کرنا شبھ مانا جاتا ہے اس کے علاوہ مغا نقشتر کا سمبند برگت کے پیڑ سے بتایا گیا ہے لہٰذا جن لوگوں کا جنم مغا نقشتر میں ہوا ہو ان لوگوں کو مغا نقشتر کے دوران برگت کے پیڑ کو کسی بھی ترہ کی شرطی نہیں پہنچانی چاہیے نہ ہی اس کے پتوں کو توڑنا چاہیے اور نہ ہی اس کی لکڑی کو توڑ کر کسی پریوگ میں لانا چاہیے اس کے بجائے آپ کو اس دوران برگت کے پیڑ کو نمسکار کرنا چاہیے اور اس کی پوڑا کرنی چاہیے اور اب بات کریں کہ آج مغا نقشتر کے اور سوموار کے سنیوگ میں کیے جانے والے وشیش اپائیوں کی اگر آپ کسی برٹی نیشنل کمپنی میں سوموار کے دن انٹرو دینے جا رہے ہیں تو گھر سے نکلتے سمائے درپا یعنی شیشے میں اپنا شہرہ دیکھ کر تب ہی چاہیے ساتھ ہی من ہی من اب مان لیے گھر سے نکلتے سمائے آپ دیکھنا بھول گئے جلدی میں تو راستے میں کسی چیز بھی دیکھ لیے کسی چیز بھی دیکھ لیے ساتھی من ہی من بھاگواشیو سے سفلتہ کیلئے پراثتہ کر کے جائیے آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کا من پوسٹیو رہے گا اس سے آپ کا انٹرو اچھا جائے گا اور آپ کی محنت کا اثر آپ کو نظر آئے گا یدی آپ کو ویعاپار کے لاپ میں پیسوں کے لگاتار کمی ہو رہی ہے یا ویعاپار میں آپ کو لاپ نہیں مل پا رہا ہے جس سے آپ کچھ نیا کرنے کی نئی سوچ پا رہے ہیں اور آپ کا منوبل کم ہوتا چلا جا رہا ہے تو اس کے لیے آپ کوئی بھی نیا کام شروع کرنے سے پہلے آپ نے پاس دو سفید پھول رکھ لیں اور جب کام ہو جائے تو انہیں بہتے پانی میں پروہید کرتے ہیں آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کے ویعاپار میں دھانا لاپ ہونا شروع ہو جائے گا اگر گھر میں کسی بات کو لے کر سردستوں کے بیچ انبن رہتی ہے جس کے کارن آپ کا من بے چین رہتا ہے تو آپ سوموار کے دن گھر کے نزدیکی مندر میں بھگوان شیو جی کو بیل پتر چڑھائیے اور ساتھ ہی کسی جرورتمند کو ایک کٹولی چاول دان کریں آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کا من شانت رہنے لگے گا اور پریوار کے ماحول میں پوزیٹیوٹی آنے لگے گی اکثر اپلپدیاں سامنے ہوتے ہوئے بھی آپ کو نظر نہیں آتی ایسا تب محسوس ہوتا ہے جب آپ کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ کو لگے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کے لیے آپ سوموار کے دن کش یا کمبل کے آسن پر بیٹھ کر تلسی یا ردراش کی بنی مالا سے کم سے کم ایک سو آٹھ بار بھگوان شیو کے منتر کا جب کریں منتر ہے آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کو اپنے جیون میں چل رہی سمسیائیں سماپت ہوتی نظر آئیں گی ساتھ ہی آپ اپلپدیوں کا لاب اٹھانے میں بھی سفل ہوں گے اکثر بھاگ دوڑ بھری لائف میں کئی بار انسان کسی کام کو لے کر اتنا پریشان ہو جاتا ہے کی اُلجھن میں آ جاتا ہے ادھکتر لوگوں کے ساتھ ایسا ہونا عام بات ہے اس سے بچنے کے لیے نہا دھو کر تلسی کے پاؤنے کی یارہ بار پرکرمہ کریں اور ساتھ میں گھی کا دیپک چلائیں آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کا سٹریس کم ہوگا لہٰذا آپ کا جیون سکھ میں بنے گا آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو اس سمیں بہت گصہ آتا ہے جب کافی محنت کرنے کے بعد بھی پرنام اچھے نہیں مل پاتے آپ کو یاد سب کچھ رہتا ہے لیکن پریقشہ کے سمیں بھول جاتے ہیں تو آپ چاندی کے ایک چوکوٹ ٹکڑا باہر جاتے سمیں اپنی جیم میں ہمیشہ رکھیں آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کو اپنی محنت کا بہتر پرنام ملے گا ساتھی آپ کی اس مند شکتی بھی بڑھے گی اگر آپ اپنے کسی شکتو سے پریشان ہیں تو اس سے مختب آنے کے لیے آج کے دن سنان آدھ سے انجابرت ہو کر اور بھاگوان شیو کے سامنے دیتا دیپن چلائیے ساتھی ہی شیو جی کے اس منتر کا گیارہ بار جب کریں منتر ہے اگر آپ اپنے دھن دھانیا اور بھوتک سکھوں میں بڑھو تری کرنا چاہتے ہیں تو آج کے دن سنان آدھ کے کاریوں سے جب رکھو کر اپنے گھر کے آس پاس کسی شیو مندر میں جا کر جل میں تھوڑا سا گنگا جل ملا کر شیو لنگ پر ارپیت کریں ساتھی ہی بھاگوان سے ہاتھ جوڑ کر پراتنا کریں آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کے دھن دھانیا اور بھوتک سکھوں میں بڑھو تری ہوئے اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے اور آپ اس کا حل نہیں نکال پا رہے ہیں تو اپنی پریشانی کا حل نکالنے کے لیے آج کے دن جل میں کچھ بون دوس ملا کر شیو لنگ پر ارپیت کریں ساتھی ہی گیارہ بیل پتر پر چندن سے اوم لکھ کر شیو لنگ پر چڑھائیں آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی اس کا حل جلد ہی نکلے گا اگر آپ اپنی آمدانی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آج کے دن شیو لنگ پر دوس ہرپیت کریں اگر سمبھو ہو تو گائے کا دوس ہرپیت کریں ساتھی ہی شیو منتر کا گیارہ بار جب کریں منتر ہے اوم نمہ شیوی اس پرکار جب پورا ہونے کے بعد اپنی آمدانی میں بڑھو تری کے لیے بھگوان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بنتی کریں آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کے آمدانی میں بڑھو تری ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سنتان آپ کے سبھی کاموں میں آپ کی مدد کریں اور ان سے آپ کے رشتے بہتر بنے رہیں تو آج کے دن شیو جی کو ناڑی لرپیت کریں ساتھی ہی بھگوان کو سوخے میوے کا بھوگ لگائیں آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کی سنتان سبھی کاموں میں آپ کی مدد کرے گی اور ان سے آپ کا رشتہ بہتر بنا رہے گا اگر آپ کے گھر میں کوئی واسطو سمبندی سمسیہ ہے تو آج کے دن شیولنگ پر جل میں کچھ بون دوس ملا کر چڑھائیں اور اپنے گھر کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے پراتھنا کریں آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کو واسطو سمبندی پریشانیاں فیس نہیں کرنی پڑھیں گے اگر آپ اپنے بزنس کی گتی کو اور آگے بڑھانا چاہتے ہیں دوسروں کے مقابلے اپنے بزنس کی نیو کو اور ادھک مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو آج آپ مٹی کا ایک کھالی گھڑا لیجئے اور اس پر کاجل کا ٹکہ لگائیے اب اس کھالی گھڑے پر ڈھکتن لگا کر کسی بہتے جل کے سروت میں پرواہیت کر دیں آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کے بزنس کی گتی آگے بڑھے گی اور دوسروں کے مقابلے آپ کے بزنس کی نیو ادھک مضبوط ہوگی اگر آپ آج کسی وشیش کام سے گھر سے باہر کہیں جا رہے ہیں تو اس کام میں اپنی سفلتہ سنشت کرنے کے لیے آج آپ گھر سے باہر جاتے سمیں کیسر کا تلک اپنے مستق پر لگائیں ساتھی اپنے اسٹدیو کا نام لے کر ان کا آشروعات اپنے ساتھ رکھیں آج کے دن ایسا کرنے سے آپ جس کسی بھی کام کے لیے گھر سے باہر جا رہے ہیں اس کام میں آپ کی سفلتہ سنشت ہوگی اگر آپ اپنے بڑھتے خرچوں کو لے کر پریشان ہیں اور اپنے خرچوں کو کچھ کم کرنا چاہتے ہیں تو ادھک خرچوں سے بچنے کے لیے اور اپنی سیونگ میں بہتری کے لیے آج دودھ، دہی، گھی، شہد اور گنگا جل کو ملا کر پنچامرد بنائیں اور اس پنچامرد سے گھر کے مندر میں ہی بھاگوان کو بھوک لگائیں آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کے بڑھتے خرچوں پر لگام لگے گی اور آپ کی سیونگ میں بہتری ہوگی اگر آپ اپنے پاریوارک رشتوں سے انبن کو دور کرنا چاہتے ہیں اور رشتوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آج آپ کو اپنے بھوزن میں سے ایک روٹی نکال کر الگ رکھنی چاہیے اور اس کے تین حصے کرنے چاہیے اب ان تین حصوں میں سے ایک حصہ گائے کو کھلا دیں ایک حصہ کوئے کو ڈال دیں اور ایک حصہ کتے کو کھانے کے لیے دیں اگر لوگ جلدی سے آپ کے باتوں سے پربھاوت نہیں ہو پاتے ہیں تو لوگوں کو اپنے باتوں سے اپنے بچاروں سے پربھاوت کرنے کے لیے آج آپ کو کسی کنر کو ہاں جوڑ کر پڑام کرنا چاہیے اور ساتھ ہی اسے وستر گفٹ کرنے چاہیے آج کنر کو وستر گفٹ کرنے سے دوسرے لوگ آپ کے باتوں سے آپ کے بچاروں سے جلد ہی پربھاوت ہوں گے اگر آپ اپنا سواستے بہتر بنائے رکھنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو فٹ رکھنا چاہتے ہیں تو آج آپ کو مادرگا کے اس وشیش منتر کا پانچ بار جب کرنا چاہیے منتر اس پرکار ہے جینتی منگلا کالی بھدر کالی کپالی نی درگا کشمہ شیوہ دھاتری سواہا سوادھا نموستو تے جینتی منگلا کالی بھدر کالی کپالی نی درگا کشمہ شیوہ دھاتری سواہا سوادھا نموستو تے آج کے دن اس منتر کا جب کرنے سے آپ کا سواستے بہتر رہے گا اور اب میں آپ کو بتاؤں گا کیا کہتا ہے آپ کے نام کا پہلا اکشر آپ کے آج کے بھوش کے بارے میں اور اے بی سی ڈی ہی کیوں نام کا پہلا اکشر ہی کیوں کیونکہ آج کے زمانے میں دوست اور دشمن سب کی گتریزوں پر آپ کی نظر ہونا ضروری ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا آپ کے دوست کو آج کوئی اچھی اپرچنٹی ملنے والی ہے یا کہیں آپ کا دشمن باجی نہ مار لے کس کا دن آج کیسا ہے نام کے پہلے اکشر سے سب پتہ چل جائے گا تو جن کے نام کا پہلا اکشر ہے اے آج کا دن آپ کے فیور میں رہے گا جو بھی یوجنائیں بنائیں گے اس میں سفلتہ ملے گی بی بزنس میں اچانک ہوا دھنلاب گھر کی اسٹھیتی کو سنتولیت کر دے گا سی اپنے کام پر دھیان دینے کی پھولی پوشش کریں نہیں تو آپ کا کوئی جروی کام رہ سکتا ہے ڈی آپ کے من میں آج کئی طرح کی باتیں آ سکتی ہیں جس سے آپ کا من تھوڑا اُلجھا رہے گا ای اپنی بات کسی کے کہنے کے ساتھ ہی دوسرے کے بات دھیان سے سننا چاہیے اس سے آپ کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے ای ایف لومیٹ کے لیے دن بہتین رہے گا آپ کو کچھ گفت مل سکتا ہے جی کارے سل پر اسٹھیتیاں انکول رہیں گی لیکن کسی بات کو بولتے سمائے ساودھانی رکھنی چاہیے ایچ پریوار کے کسی کام میں ویسٹ ہو سکتے ہیں جس سے کہیں جانے کا پلان بدلنا پڑ سکتا ہے ای کسی قریبی ویکٹی کے ساتھ مل کر اپنے کام کو بڑھانے کے بارے میں آج وشاری عمرش کریں گے جی سب ہی کام سرالتہ سے پولے ہو سکتے ہیں جیون ساتھی کی مدد آپ کو لکش تک پہنچنے میں مدد کریں گے ک آپ کے لیے آج کا دن اچھا رہے گا کچھ نئے ویچاروں کے ساتھ کام کرنے میں من لگے گا ایل سہت کے معاملے میں دن ٹھیک تھاک رہے گا باہر کی تلیب ہونے چیزوں کو کھانے سے بچنا چاہیے سٹوڈنٹس کو پڑھائی کے ساتھ اسپورٹس ایکٹیوٹی میں بھاگ لینا چاہیے یہ آپ کے لیے اچھا رہے گا آپ کے لیے آج کا دن شاندار رہے گا کارے کھتر کو بڑھانے کے لیے آپ کو اچھے موقعیں مل سکتے ہیں او ادھار دیا ہوا پیسہ آپ کو واپس مل سکتا ہے جس سے آپ کو خوشی ہوگی جیون ساتھی کے ساتھ باہر ڈینر پر جا سکتے ہیں اس سے رشتوں میں پوزٹیوٹی آئے گی چو کوئی تاریبی رشتہ دار گھر پر آ سکتا ہے اس کو دیکھ کر آپ کو بہت خوشی ہوگی ویب ڈیزائنرز کے لیے دن اچھا رہے گا آپ کا پروجیکٹ پورا ہو سکتا ہے بزنس کے سلسلے میں کسی وقتی سے مل سکتے ہیں وہ بزنس کے بارے میں اچھی رائے بتا سکتا ہے ٹی آپ سے من میں کسی بات کو لے کر اتصاہ بنا رہے گا جس کو آپ پورا کھول کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں یو بچوں کے ساتھ سمائے بے تیز کر سکتے ہیں جس سے بچے آپ سے خوش رہیں گے وی ساماجی تاریوں میں بڑھ چل کر حصہ لیں گے اس میں آپ کو سفلتہ بھی ملے گی ڈیبلو پریوار والوں کے ساتھ آپ کسی دھارمی کے سلکی آترہ پر جا سکتے ہیں ایکس کسی کام کو سلو کرنے سے پہلے ماتا پتہ کا آشروان لیجئے جس سے آپ کو سفلتہ ملے گی وائی آپ کے ملاقات کسی ایسے وقت سے ہوگی جس کے ساتھ بات کر کے آپ کی دن بر کی تھکان دور ہو جائے گی سیڈ کسی بھی کارے کو کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہوں گے پر اس ستیاں بھی آپ کے لیے انکول رہیں گی اور اب بات آج کے تیز کی آج ہم آپ کو کرانے جا رہے ہیں کوروکشتر کے مارکنڈیشن مہا دیو مندر کے درشن یہ مندر کوروکشتر سے قریب 25 کلومیٹر دور شاہ آباد مارکنڈا رامک قسمے میں اس تھی مندر مارکنڈا ندی کے پاون تٹ پر بنا ہے ماندتا ہے کہ یہ اس ستھان پر مہارشی مارکنڈے کی تپو بھومی رہی ہے اسی کاران اس ستھان کا نام شاہ آباد مارکنڈا پڑا کتھا کہ انسان مہارشی مارکنڈے کو سولہ ورش کی آئیو پرابت تھی پرانتو جب سولہ ورش پورے ہوئے تو یمراج انہیں لینے آئے انہوں نے یمراج سے شو پوزن پورا ہورے تک انتظار کرنے کا آگرہ کیا پرانتو یمراج نہیں ماننے پر وہ شیولنگ سے لپٹ گئے اس سے متوپاش انہیں دلگ کر شیولنگ پر جا لگا تب بھاگوان شیو نے وہاں پرکٹ ہو کر انہیں امرتہ کا وردان دیا ہر ریویار کو یہاں ملے جیسا ماحول رہتا ہے تو آپ بھی کیجئے اس عدود بندر کے درشن اور اب بات سامودک شاستر کی سامودک شاستر میں آج ہم بات کریں گے ہتھیلی میں سواستی کے چنھ کے بارے میں ہماری سنسکرط میں سواستی کے چنھ کا بڑا مہتو ہے گھر میں کوئی شب کام ہو ویوہ ہو یا آپ نے کوئی نیا بہان لیا ہو اس طرح کے سارے کاریوں میں سواستی کا چنھ بہت اہمیت رکھتا ہے اور یہ شبتہ کا سندیج دیتا ہے سرل بھاشا میں کہیں تو یہ سو بھاگی کا سوچک ہے جن لوگوں کے ہتھیلی میں سواستی کا چنھ بنا ہوتا ہے وہ لوگ دھن دولت کے معاملے میں ہمیشہ سکھی رہتے ہیں انہیں پیسوں کی کبھی کمی محسوس نہیں ہوتی ساتھ ہی سماج کے لوگوں میں بھی ان کا بڑا سمبان ہوتا ہے سامودک شاستر میں یہ تھی چرچہ ہتھیلی میں سواستی کے چنھے کے بارے میں اور اب بات آوائیڈ آز نیڈے کی یعنی آج آپ کو کیا نہیں کھانا ہے آج اماوسیہ تیتھی میں تل کے تیل سے بنی چیزوں اور دہی آدھکا سے بن نشد ہے یہ نرک کی پرابتی کے سمان ہے اس کے بعد پرتیپدہ تیتھی لگ جائے گی یا سیتا پل کھانا نشد ہے اس طرح تیتھی کا سمائے جان کر آپ اپنے کھانے کا شیڈیول بنا سکتے ہیں باقی آپ کچھ بھی کھائیے پی جیے موج کیجئے اور اب وقت ہے آج کی ٹپ آف دی دے کا آج مندر جا کر جرورتمند بچوں کو کچھ دان کریں پہلے مندر میں درشن کر کے آئیے پھر جرورتمند بچوں کو کچھ دان کریں سارے دن آپ کو خوشیاں ہی خوشیاں حاصل ہوتی رہیں گی اور اپنے رہشفل جاننے کے لئے لگ آن کریں www.indiatv.in اور مجھ سے بکتگہ سمپر کرنے کے لئے فون کریں 997100226 بھاوش شوانی میں فیلحال اتنا ہی نمسکار